جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دل باغ سنگھ نے کشمیر کے جلا کلگام کا دورہ کر وہاں پہ تینات پولیس ادھیکاریوں کو آنے والی سمسیہوں کو سنا اور اس کے جلد سمادان کا آشواسن بھی دیا وہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ جمہو کشمیر سے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد اب پورے کشمیر کے حالہ سمانے ہو گئے ہیں سڑکوں پر یاتری گاڑیوں کے ساتھ نیجی واہن بھی سرپٹ دوڑ رہے ہیں جگہ جگہ پر جام جیسے ستیتھی دیکھنے کو مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی انٹرنیٹ سیوہ کو شروع کرنے کے لیے ستیتھی کا معاینہ لگاتار کیا جا رہا ہے کیا سیٹویشن ہے آفٹر جو تری سیمنٹی ابالشن کے بعد آپ پہلے سیچویشن کی بات کریں گے سیچویشن بہت حد تک بہتر ہو چکی ہے ابھی آپ کے اگر آپ سیٹیز کی اور رورد ایریا کی بات کریں تو دکانیں سب جگہ پر کھل گئی ٹرافک سب جگہ پر بڑے اچھے سے چل رہی ہے پرائیویٹ ٹرافک کمرشل ٹرافک اور اتنی ٹرافک چل رہی ہے کہ جگہ جگہ پر جام لگ رہے ہیں اس کے ساتھ سیچویشن جو ہے لائنڈ آرڈر کے فرنٹ کے اوپر پوری طرح کنٹرول میں ہے اور کسی بھی جگہ پہ لائنڈ آرڈر کی کوئی بھی واردات سننے کو نہیں مل رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے جس کے لیے ہمارے پولیس اور فورسز کے لوگ جو ڈپلائیڈ ہیں وہ اور ہمارے عوام جو ہے جو ہمارا ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں سب اس میں مبارک کے حق تار ہیں جہاں پر میں جو ان کو آفیسرز کے ساتھ جہاں کا سیکیورٹی کا رویو لیا ہے کلگام کا اور انتناک کا اور جہاں بھی حالات پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے سیچویشن بہت اچھی سٹیبلائی ہو چکی ہے ہم لوگ ابھی اپنے جوانوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی جو جرورتیں ہیں تھنڈ کا موسم ہے اور ان کے ویلپیر سے لیٹڈ جو مسئلے ہیں ان کا دیکھتے ہیں باقی ہمارے کرائیم کے کیا پوزیشن ہے اور کیسے کی تپتیش اچھے سے ہو رہی ہے وہ چیزوں کا بھی جہ جہ ہم لوگ لے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کی کیا جرورتیں ہیں اس سے تھنڈ کے موسم میں وہ بھی دیکھا جا رہا ہے اور ہم لوگ اوبرال سیکیورٹی اور ویلپیر کے سب ایشیوز کو ڈرس کر رہے ہیں سر کچھ انسیڈنٹس ہوئے پاسٹ میں کچھ ڈرائیورز کا یہاں کاتروس میں بھی انسیڈنٹ ہوا تو اس میں کیا ابھی تک آپ کو کامیابی ملی ہے سر دیکھئے جو انسیڈنٹ ہوئے سے اس میں جو کاتل ہیں وہ سب جگہ پہ پہ پہچانے گئے ہیں اور ہم لوگ اوپریشنز لانچ کر رہے ہیں اور تپتیش بھی ہماری ساتھ سا چل رہی ہے اور ہم لوگ ان کیسز کو اچھے سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں انویسٹیگیشن کا تعلق ہے وہ مکمل ہو رہا ہے جلد ہی اور ساتھی ساتھ باقی کاروائی بھی جو ہے جو جروری ہے وہ کی جائے گی اور اس میں بہت سارا لوگوں نے کنڈیم کیا اس انسیڈنٹس کو بڑے انفاشنیٹ انسیڈنٹس سے بار سے آئے لوگوں کو مارا گیا جو ٹرریسٹ اس میں انوال تھے وہ سارے پہچانے گئے ہیں اور ہففولی جو کاروائی ان کے خلاف کرنے کے جورتے وہ بھی کی جائے ہیں سارا انٹرنیٹ خدمات بند پڑے ہیں ابھی حالات بھی ٹھیک ہونے جیل لسٹ اس کو کافی مجھلات پیش آ رہی ہے تو اس میں کیا زر دیکھئے دیرے دیرے سٹیج بھائی چلنا ہوتا ہے سیچویشن ٹھیک رکھنے کے لیے ہی جے چیزیں جو ہیں وہ کری گئی پہلے وائس کال اویلیبل نہیں تھی وائس کال ہوئی اس سے پہلے جو لنڈ لائن تھے وہ بھی کھول دیئے گئے اب انٹرنیٹ بھی آنے والے ٹائم میں سیچویشن بہتر ہو رہی ہے اور دیفنیٹلی اس کو بھی کنسیڈر کریں گے سائی ٹائم پہ اس کو بھی کافی اچھا اپروچ ہے ان کا تو گورنمنٹ کی کیا پلاننگ ہے ان کی بہبودی کے لیے ان کی باز آبادکاری کے لیے کیا پلانس ہیں گورنمنٹ پہلے سی بہت سنجیدہ ہے گورنمنٹ نے تو پہلے ہی بہت سارا کر رکھا ہے اور میں شکریہ کہتا ہوں میں چاہاں جہاں کی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ آف انڈیا کو جہاں پر ہارڈ شے پلانس ہمارا تھا وہ بڑھا دیا گیا اور ایک بار نہیں بلکہ دو بر بڑھا دیا گیا راشن بنی ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا اس کے علاوہ ہمارے ایس پیوز کی آنریریم کی باتیں ایک بار نہیں دو بر بڑھا دیا گیا اور باقی ترقی کے راستے اور کھول دیئے گئے بہت ساری پرموشنز ہم نے پچھلے سال میں کری اور اس کا سیکنڈ فیز پرموشنز کا ابھی شروع ہو جائے گا آنے والے دو تین مہینے میں اور پرموشنز کی جائے گی گستڈ آفیسرز کے لیے جو ہم پرموشن کے راستے پہلے سے بہتر ہوئے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں پہلے سے کی گئی ہیں اور باقی بھی دیکھیں گے جو ایشوز ہوں گے ویلت فیر سر لے کر ان کو بھی آجا 33 اور 60 کو لے کر کچھ ہے اجش اور ان کی جو اپا کر آ دیں اس کے تیت اس طرح کی گتیویدیاں تو پہلے سے زیادہ کری انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کر آ کی جہاں پر جو سی سر وائلیشنز ہیں جگہ جگہ آر پار جو گولا برود جو چلاتے ہیں جس میں سیون لوگوں کو نقصان پچاتے ہیں وہ بھی ہوا مگر ہمارے جو بورڈر کی اوپر گریڈ ہے بڑی سٹرانگ ہے اور بہت آتاک اس چیلنج کو بھی اچھے سے ہنڈل کیا گیا ہے جمہو کشمیر میں جب سے انوچھے تین سو ستر کو ہٹایا گیا تب سے ہی جمہو کشمیر کے کئی راجنیتک پارٹیوں کے نیتا جیلوں میں بند کیے گئے یا ان کے گھروں کو گیسٹ ہاؤسوں میں نظر بند رکھنے کے لیے پرشاسن نے پچھلے سفتہ ان نیتاؤں کو شرینگر کے ایم ایل اے ہوسٹل میں شفٹ کر دیا ہے جس کے بعد بودوار کو ان نیتاؤں کے پریوار کے صدسے اور پارٹی کارکرتہ ملنے پہنچے نظر بند نیتاؤں سے ملنے کے بعد پری جنوں نے پرشاسن پر نرازگی جتاتے ہوئے کہا جس جگہ پر انہیں رکھا گیا ہے وہاں ساپ سفائی کی وفستہ ٹھیک نہیں ہے جس کے کارن ان کی صحت دن با دن خراب ہو رہی ہے وہاں پر لائٹنگ کی بہت زیادہ پروپلیم ہے ہائیجین بلکل نہیں ہے وہاں پر پتہ نہیں کب سافتی ہیں ٹویلیٹس بہت زیادہ گردے ہیں ٹویلیٹس بہت زیادہ گردے ہیں اور آج ایک نئی چیز ہم نے یہاں پہ دیکھی ایک چلی ہم تو پچھلے تین مہینے سے جاتے ہیں اس کے آئیسی سے سکرنے کے لیے آج یہاں ہاں ایلدرلی لیڈیز کو اسپیشلی جو وہاں فیمیل سٹاف ہیں ان کو جو تلاشی کے لیے آتے ہیں مرہ زبددس ہی نے لیے کیا ہونکو سوکس نے کامی شہاں کچھ بٹے ہیں کہ وہاں سے کہتے ہیں اب ان کو ایک چیز سے تلاشی کے لیے کیا ہے آپ کی تلاشی کے لیے کیا ہے ہم لوگ تین مہینے سے آرہے ہیں ہمیں پتہ ہ ہے کہ جیل میں کیا پنت کروکا پول ہم کو پولو کرنے ہیں ہم کبھی کوئی چیز ایسی لے کے نہیں آتے ہیں اس کا تلاشی کا پرپوس ہمیں سمجھ نہیں آرہے ہیں ہم ان کو آرہے ہیں ہم اندر کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں یہ مجھے ہمارے ہیں اور اس مجھے نہیں جانتے ہیں لوگوں نے ان کوشکتے ہیں جیسے ہمارے ہیں جیسے ہمارے ہیں وہ مجھے ہیں جیسے ہمارے ہیں اس کا طرح پر اپنے یہ جگہ بلکل رہنے کے لئے کیا سکتے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں ہر جا رہے ہیں پروٹیسٹ ہے یہاں پہ ہماری وہاں پہ نمبر لے لیا گاڑیوں کے تو جو گاڑیاں اندر بلانگ نہیں کرتی انہیں شاید اندر نہیں چھوڑے گا تو واپسی پہ مجھے اپنا نمبر مجھے کھانا پڑے گا تو مجھے گھر جانے دی جی میں اپنے ملاکت کے کس سے اندر وہاں تو وہ کو بلکل جیل کھانا ہے شام کو اندھیرہ ہوتا ہے جیسے کوئی بود بنگلا ہے ٹوٹل بود بنگلا مجھے گا مجھے گا آپ مجھے گا مجھے گا جیسے وہ انہوں نے جو الاؤ کر رہا ہے کہ ریڈیٹرز بولتے ہیں وہ ایک ایک ریڈیٹر تیس تیس ازار روپے کا ملتا ہے مارکٹ میں خاری وہ الگ گیس سیٹر الاؤ نہیں کر رہے ہیں بلاور الاؤ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ریڈیٹر الاؤ کرتے ہیں وہ کافی مہنگا بھی پڑتا ہے وہ فیملی آرے ڈی سفر کر رہی ہے کچھ اندر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اندر اندر کیا سٹویشن ہے کچھ کمیونکیشن بھی نہیں ہے تو کھانے کا بھی ان کا دکت ہو رہی ہے بس ہماری سکام سے یہ گزارش ہے کہ اگر ان کو اس سے بیٹر یہ ہے کہ یا تو ایمیلے ہوسٹل جمہوں شفٹ کریں تو اگر وہاں پہ نہیں ہو سکتا تو ان کو سینٹر جیل میں ہی جہاں پہ ہمارے لوائیو ان کے رشتدار ان کو بھی ملنے کا آوثر ملتا وہ بھی پروپلی جاتے تو جو باقی وہاں پہ ہوتا تو یہ تو ہمارے لئے بہت مشکل ہے کنویر آپ کن سے ملنے کے رہے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے ہم ابھی ہمارے ڈاکٹر ویری ہیں سابق کا ایمیل سی رہے ہیں نیسنل کانفرنس کے تو ابھی ہن سے ملنے گئے ہیں تو وہ تو ان کی حالت وہ تو آریڈی تھائرائیڈ کے پیشنٹ ہے تو ان کو کافی دکت ہو رہی ہے تو وہ لازٹ جب وہاں سے نکلے تھے یہاں پہ آنے کے بعد ایک بار ملاقات ہوئی تو اس میں پتا چلا کہ سردی بہت ہے ہیٹنگ رہی ہیں اور کھانے کا بھی بہت بڑا پروڑم ہے کھانے کے لیے لحاظ میں وہ کچھ یادہ ہی کر رہے تھے لیکن کھانے پہ بلکل کنٹینیسلی کہہ رہے ہیں جب سے ہیں تب سے ہم دال ہی کھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں اید کے دن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راجمہ کی دال میں کیلئے کھانے це کہہ یہ نہیں ہے موسیقی موسیقی کشمیر میں بڑھگام کے مانو آٹ کالنگ کے سٹوڈنٹس نے آج پریس کلونی شیری نگر میں اپنی مانگو کو لے کر نارے بازی کر پردشن کیا پردشن کرنے والے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پانچ اگست کو انو چھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے ہی کشمیر میں پرشاسن دوارہ پابندیاں لگائے جانے کے بعد سے ہی ہمارا مانو آٹ کالنگ بند ہے میرا نام فہمی دہتر ہے ہم مانو آٹسنٹ سائنس کالنگ وومن بڑھگام سے ہیں آپ کا مطالبہ کیا ہے جی ہمارا جو مطالبہ ہے ہمارے جو یہ اس ٹاپ ہے فیکلٹی جو ہے وہ باہر سے ہیں ہم آنو آٹسنٹ سائنس کالنگ وومن بڑھگام سے ہیں ہمارا فیکلٹی جو ممبر ہیں وہ باہر کے ہیں سارے کچھ لوگ یہاں کے بھی ہیں کشمیر کے لیکن میکزموم زیادہ ہیں وہ ہی کے ہیں باہر کے اور جب حالات یہاں پہ کشمیر کی خراب ہوئے تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے باگے اب وہ یہاں پہ آنے کا نام ہی لے رہے ہیں بول رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہے ہمیں حملہ کر کے نکالا گیا یہاں پہ جبکہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب ہمارا کیلئر خراب ہو رہا ہے ہماری کلاسز نہیں ہو رہا ہے جبکہ ہمارا اگزام آج تھا وہ بھی نہیں ہو رہا ہے کلاسز نہیں ہو رہا ہے وہ آتے ہی یہاں پہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ہماری کلاسز سٹارٹ اگر ہوتی تو ہمارا کیلئر بڑھ جائے گا ہمارا تھرڈ سم چل رہا ہے وہ یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں اب ہم مانگ کر رہے ہیں کہ وہ سٹاپ یہاں پہ آ جائے اور ہماری کلاسز سٹارٹ ہو جائے تاکہ ہم اپنا تھرڈ سم دے سکتے ہیں اور اپنا کیلر پر جا سکتے ہیں کٹھوہ کے سب سے بڑے انڈسٹریل یونٹ چناپ ٹیکسٹائل مل میں کام کرنے والے مزدوروں کے شوشن کی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں مل پرشاسن کے دباؤ کے چلتے آج تک ایسے معاملوں کو دبا دیا جاتا ہے تازہ معاملہ منگلوار شام کا ہے جب مل میں کام کرنے والے مزدور پارک میں کرکڑ کھیل رہے تھے اسی دوران گیند پارک کے باہر بیٹھے کمپنی کے لیبر ادھکاری کو جا لگی جس کے بعد لیبر ادھکاری نے ان کے بیٹھ سے ہی کھیلنے والے یوکوں کی بے رہمی سے پٹائی کر دی جس سے ایک یوک گمبی روپ سے گائل ہو گیا جس کا علاج سرکاری میڈیکل کالج میں کروایا جا رہا ہے اس کٹنا کی جانکاری ملتے ہی مل کے اندے مزدور بھی کام چھوٹ سڑکوں پر آگے اور لیبر ادھکاری منن سنگھ کے خلاف ایف آئی آر لگانے کی مانگ کرنے لگے وہیں ویروت کرنے والے مزدوروں کا کہنا ہے کہ آئے دن لیبر ادھکاری مزدوروں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے مانان سنگھ کو رہا ہے یہ مانان سنگھ اندر ایک ہمارا 8-9-9-9 نمبر کے وہ بندہ لیبر افسر ہے تو وہ بندہ اس میں آگے کمپنی والے نے اس کو گنڈا پال رکھے ہویا ہے اور وہ بندہ پچاسو لوگوں کو سمار چکا ہے اور بولیں در جتنے آئیں گے اتنوں کو ماریں گے اور جب زیادہ بولا تو بیٹ پکڑ کے بولیں مارو جتنا مارو گے اور جو بھی بچانے آئے گا اس کو بھی مارو کمپنی کے گاڑ بھی وہاں لوگ کھڑے تھے سارے سرزوں کھڑے تھے کسی نے اس کو بچانے کی کوئی کوسی نہیں کی صاحب میرا بھائی ہم کو نہیں رکھتا میرا بھائی پٹھ رہا ہے کس نے مارا کس نے مارا ہے مانان سنگھ مارو رہا تھا اپنے لڑکوں سے بلا کے تو کیا کیا آپ کے ساتھ مجھے مارا میرے سر پال آیا میرے ریسیب کے اتنے میں مجھے پکڑ لیا کس نے مارا تھا مانان سنگھ سار کیا ہے وہ موسیقی موسیقی موسیقی